رب العالمین و صلات و سلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما آباد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحکمت ضالت المؤمن حکمت دانائی مومن کی گم شدہ مراس ہے اس کو جہاں بھی ملتی ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے تو جہاں سے بھی دانائی کی بات ملے مومن اس کو حاصل کرے گا تو اسی زیبن میں ناظرین اے کرام آپ حدمت میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ سکرات کے حوالے سے سکرات ایک بہت بڑا دانشور گزرائے یونانیوں کا اس کا جو تعلیمی حلقہ تھا بڑا وسیع تھا اس کے تعلیمی حلقے کے کچھ قوائد اور اصول تھے اس کے قوائد اور اصولوں میں سے ایک قائدہ اور اصول یہ تھا کہ برداشت کرنا ہے ظاہر ہے جب عقلی دلائل دیے جانے ہے تو اختلاف تو ہونا ہے نا اور اس کی بنیادی عقلی علوم پر تھی تو اس کا جو سب سے بنیادی قائدہ اور اصول تھا وہ برداشت تھی اختلاف کرتے ہوئے اختلافی دلائل دیتے ہوئے مخالف کے ساتھ بتمیزی نہیں کرنی اس کی ذات پہ اٹیک نہیں کرنا اگر کوئی اس کا تعلیم علم ایسا کرتا تھا تو اس کو اپنے حلقہ در سے نکال دیتا تھا تو یہ چیز آج مسلمانوں کو بہت جو ہے نا ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنائیں خواہ یہ مذہب کے میدان میں ہے یہ سیاست کے میدان میں ہے ان میں رواداری ہونی چاہیے تحمل ہونا چاہیے اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے اور جو ہے نا خواہ سیاست کا میدان ہے دین کا محاملہ ہے فقی ارام موجود ہوتی ہیں تو ان کو وسط قلب سے جو ہے نا وہ قبول کرنا یہ ایک اسلام جو ہے نا تعلیم دیتا ہے مسلمانوں کو رواداری کی اتدال اور میانہ روی کی تو بہرحال اب اگر ہم دیکھیں آئے میں اربا کو تو ان میں فقی اختلاف موجود تھے لیکن وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے تعظیم کرتے تھے ایک دوسرے سے سیکھتے تھے تو یہ چیز آج مسلمانوں کے لیے بڑی ضروری ہے کہ ان میں رواداری اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا انصر جو ہے وہ خواہ آپ انفرادی سطح پہ لے لیں وہ موجود نہیں گھروں میں دیکھ لیں انفرادی سطح پہ لڑائیاں ہیں برداشت نہیں ہے مساجد کے محول میں چلے جائیں یا اسی طرح اور دوسرے جو ہے نا مقامات پر چلے جائیں سیاست کے میدان دیکھ لیں مذہب کے حلقہ دیکھ لیں علماء کے روئیے علماء کرام کے جو روئیے ہیں وہ دیکھ لیں تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ جو ہے نا برداشت یہ مسلمانوں کے لیے ان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اللہ رب العزت جو ہے نا ہم سب کو یہ چیز اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلِئِنَا إِلَّا مِلْعَقُونَ مُبِينَ